جا سکتی ہے کسی نے قتلِ عمد کیا ہے جان بوچ کر کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے وارث خون بہا لینے کو تیار نہیں نہ معاف کرنے کو تیار ہے اس کی جان لی جائے گی قصاص کے اندر اس کی جان لی جائے گی قتلِ ناہک کی صدا ہے کسی شادی شدہ مر یا عورت نے زنا کیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا قتل کی بدترین شکل جو ہے پتھر مار مار کر جو ہے اسے ختم کر دیا ہے کیا جائے گا اسلامی ریاست میں کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام چھوڑتر کوئی اور مذہب قبول کر لے اسے قتل کیا جائے گا یہ بھی شریعتِ اسلامی کے اندر حدود کے اندر شامل ہے اور حالتِ جنگ میں کافر کو قتل کیا جائے وہ بھی جائز ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت آپ جان کے کسی کافر کو قتل کر دیں جب جنگ ہے محارب ہے وہ محاربہ ہو رہا ہے جنگ چل رہی ہے اس کو قتل کر دیں تو اس اعتبار سے یہ چار چیزیں ہیں جس کے حدیث میں آیا ہے ان چار کے سوا اگر کسی بھی سبب سے انسان کو قتل کیا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہوں میں جو تین ٹاپ کے گناہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں ان میں نمبر دو پر ہے یہ پہلا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ لَّكِ حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا بِالْحَقُ اور نہیں وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھرایا انسانی جان کا احترام انسانی جان محترم ہے کافر کی بھی اللہ یہ کہ حرب ہو جنگ ہو اور اس میں وہ حربی کافر جو ہے اس کو بارا جائے عام حالات میں آپ کے ملک کے اندر زمی اگر ہے اس کا قتل اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی مسلمان کا قتل کرنا جرم ہے آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے وَلَا يَزْمُونَ الْقُبْرَيَاتِ الْقَبَائِرِ یا قُبْرُ الْقَبَائِرِ میں سے تیسرہ زنا یہ زنا بھی انسان کی درحقیقت جو آئلی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا اس کے اندر سے اسمت و افت کے سارے تصورات ختم کر دینا پھر شوہروں کو بیویوں پر اعتمان نہیں رہے گا جس معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جائے نہ بیویوں کو شوہروں پر اعتماد ہوگا کہ یہ جب جاتے ہیں باہر کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا اور یہ کہ جب شوہر باہر گئے ہیں بیویاں پیچھے کیا کرتی ہیں کیا پتا اس عدم اعتماد کی فضاء میں جو اولاد پروان چڑھتی ہیں وہ نیگیٹیو سنٹیمنٹس لے کر پروان چڑھتی ہیں ان میں جرائم پیشہ نکلے گئے پھر ان میں لوگ جو ہے وہ غلط کردار والے اٹھے گئے در حقیقت معاشرے کی معاشرے کی جڑ اور بنیاد جو ہے جیسے پہلے میں نے لفظ استعمال کیا تھا تمدن تمدن کی بنیاد احترام نفس احترام جان جان کا احترام ایک گزرے کی کسی کے جان کے خلاف کوئی اقدام اس کو ختم کر دینے کا کوئی معاملہ نہ ہو ورنہ تمدن ختم ہو جائے گا تمدن جو ہے کھوکلا ہو جائے گا تمدن کی بنیاد ختم ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل جو ہے جتنا عام ہو گیا ہے جیسے کہ مچھر مسل دیا ایسے انسان کو قتل کر دیا وہ احترام جان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ماشرے کے اندر اور دوسرا وہ زنہ نہیں کرتے یہ جو ان کا معاملہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی دونوں جگہ پر ایکزیکٹی وہی الفاظ آئے تھے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اِلَّا عَلَىٰ عَذْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ فَمَلِبْتَغَىٰ مَرَا ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ وہ لوگ کے جو اپنی جو شرم گاہے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جو بھی ان کی جائز قانونی اعتبار سے صحیح بانیاں ہیں اب جو لوگ اس سے باہر اگر جاتے ہیں اگر صرف اپنی بیویوں کا اور اپنی بانیوں کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے اس میں قطر کوئی برائی نہیں یہ کوئی شرم نہیں ہے یہ انسانی تبدل کی بریاد ہے یہی شادی بیعہ ہے جس سے کہ نسل چلتی ہے اور یہ تبدل کی گاڑی چل رہی ہے لیکن یہ کہ تیسری بات یہ اس کے سوا اگر کوئی کام کریں گے اور اس میں کام بہت سے ہو سکتے ہیں اس کے درجے بدرجہ اس کا گناہ جو ہے چھوٹا یا بڑا ہوگا فَأَوْلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے تو یہاں پر بھی تیسرا جو گناہ آیا ہے جو سب سے بڑے گناہوں میں سے وہ یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اب نے ایک یہ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَعَ سَامَ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا قتلِ ناحق کرے گا زنا کرے گا اسے اس کی پاداش لازمًا بھگتنی ہوگی یہ گناہ از خود معاف نہیں ہوتے ان کے لیے آگے آ جائے گا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن یہ خود بخود ظائل نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے يَلْقَعَ اسَامَ وہ اس کی پاداش اسامَ اسم کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اسم گناہ کو کہتے ہیں یہ گناہ ہے تو ان گناہوں کی جو پاداش ہے وہ انہیں مل کر رہے گی يَضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ مقام جو ہے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں سے کچھ سراغ ملتا ہے عذابِ قبر کا ہمارے ہاں چونکہ سراحت کے ساتھ قرآنِ مجید میں عذابِ قبر کا ذکر نہیں ہے احادیث کے اندر ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور بڑی مستلت احادیث میں ذکر ہے تو منکرینِ حدیث جو ہیں وہ سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں جو کئی ہے نہیں ہم کیسے مانے اصل میں یہاں سے ثبوت ملتا ہے دیکھئے يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب ہے کہ نہیں عالمِ برزق میں بھی عذاب ہے اور ثواب بھی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے کسی انسان کی وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچا ہے اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے دیکھئے نوٹ کرنی دی اچھی طرح پکے اصول کے طور پر گراہ بانگ لیجئے عالمِ برزق اور عالمِ آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج کرید مت کریں اس لیے کہ یہ آیاتِ متشابہات ہیں ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے جسم کو ہوتا ہے ہم نہیں مانگو یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماوراب آتے ہیں اور ہم تو یوں ملونا بالغیب میں سے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر جو غیب کی باتیں جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے اس کے رسول نے اس کو بانگتے لیکن ان میں جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے ہمارے ہم بڑے بڑے جھگڑے یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا اب اس کے لیے دلیلیں جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا ان کو کافر قرار دیتے دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سماعے موتا کو وہ کافر ہے دوسرے کہتے ہیں مردہ کچھ نہیں سنتا اب احادیث میں آتا ہے احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سے احادیث موجود ہیں حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے مردوں کی معاملہ یہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں چاہے وہ عالم برزق کی ہو عالم برزق بھی ہماری نگاہوں سے پہنشیدہ ہیں ہمارے ہوا سے خمسہ سے باہر ہے اور عالم آخرہ بھی ہمارے ہوا سے خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے معورہ ہے اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے اس کی تفصیل میں ہر قدر جائے تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے جو قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف جس سے جنت کی ہواے اور خوشبوے اسے آتی رہتی ہے روحن و ریحان اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے ابھی سے ابھی حساب کتاب تو ہوگا یا عمر قیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے اور یا پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس سے وہ لپٹ اس سے گرمی یہ وہاں سے جھوکے آتے ہیں تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے یہ عالم برزق میں قبر پر ہے یا کہیں اور کہیں عالم ارواح کے اندر واللہ ہو عالم یہ ساری باتیں تو تب ہی کھلے گی جب ہم وہاں جائیں گے تب حقیقت منکشف ہوگی اس سے پہلے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ غیب پر بس ایمان لائیں جو بتا دیا گیا تو فرما قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دگنا کر دیا یعنی جب قیامت میں حساب کتاب ہو جائے تب اصل جہنم میں داخلہ ہوگا ابھی تو ایک ہی کھڑکی کھلی تھی نا وہاں سے وہاں سے وہ گرم ہوا کی لپٹیں آ رہی تھی وہ سب کچھ تھا لیکن اب جہنم میں داخلہ ہوگا پہلے ایک کھڑکی ہی تھی کہ جنت سے اس کی خوشبوئے اور اس کے تھنڈی ہوایں آ رہی تھی اب جنت میں داخلہ ہوگا تو یضاف لہو العذاب و یوم القیامت ہے و یخلد فی ہے یخلد خلود اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا اس کے اندر مہانہ مہین ہو کر زلیل ہو کر رسوا ہو کر یہ احانت جسے لفظ بنایا ہے